موسیقی 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 پھر اس لگدی میں پانی ملایا جاتا ہے جسے یہ پتلی ہو جاتی ہے اور دوستوں اس لگدی کے اندر ڈیفرین ٹائپ کے کلر کے پیج بنانے کے لیے الگ الگ ٹائپ کے کلر ملا دیا جاتے ہیں دوستوں پھر اس لگدی کے بنے مکشر کو کاغج بنانے والی ماشین کے اندر پیج دیا جاتا ہے یہ ماشین اس لگدی کے سولوشن کو ہائی پریشر سے دباتی ہے جسے یہ کاغج کی پتلی پندی میں بدل جاتا ہے اس ماشین میں کئی رولر لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے لگدی کاغج میں بدل جاتی ہے دوستوں اب ہم ماشین کے اندر کاغج بننے کی میکنیزم کو سمجھتے ہیں دوستوں کاغج بنانے والی ماشین میں ایک چیمبر ہوتا ہے جسے ہیڈ بوکس کہتے ہیں اس میں سکشن بلیڈ لگی ہوتی ہے جو لگدی کو پریشر سے رولر پر بھیج دی ہے پھر لکتی کئی الگ لگ رولر کے بیچ سے گزرتی ہے جس میں ان کا پانی نچوڑ لیا جاتا ہے تتہ وہ ایک کاغج میں بدل جاتی ہے پھر اس پیپر کو گرم چیمبر میں بھیج دیا جاتا ہے جس سے گرم رولر کے بیچ میں یا کاغج نکلتا ہے تتہ سوکر کڑک پیپر میں بدل جاتا ہے پھر اس سوکے پیپر کو رولنگ ویل پر لپیٹ لیتے ہیں تتہ ایک بڑا رول بنا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو اس بڑے رول کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے رول میں بدل لیا جاتا ہے جنہیں پیک کر کے پیکٹیو میں بھیج دیا جاتا ہے پھر ان چھوٹے رول کو آپ شکتہ اندوسار کاغج کٹ کر الگ الگ کوپی ڈائیری بھوک تتہ بیک بنا لیا جاتے ہیں I hope دوستو آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی میں نے آپ کو اس میں کاغج کے پیڑ کو کٹنے سے لے کے پورے کاغج کے بننے کی میکنیزم کو سمجھا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تتہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے ہم ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں اور اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی کس طریقے سے انڈیا کے اندر پیسو کا نرمان ہوتا ہے تتہ پیسو کی چھپائی کہاں پہ ہوتی ہے تو دوستو ہم ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار